بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاورفل ہے یہ عام ملنے والی جڑی بوٹی ہیں جو استعمال کر کے آپ بہت ہی فوائد آصل کر سکتے ہیں یہ ان نوجوانوں کے لئے کارامد ہے جن کے گردوں کا مسئلہ ہے جن کے گردوں میں سوزش ہے ورم ہے یا ان نوجوانوں کو جن کو ٹائمک کا مسئلہ ہے جن کے گردوں میں پین رہتی ہے گردوں میں ورم رہتا ہے یا ایسیسٹی رائیڈ میڈیسن کھا کے یا ایسیسٹی رائیڈ شیعہ استعمال کر کے جن کے گردوں کا مسئلہ بن گیا ہے یہ ان کے لئے ایک ایسا ہیرہ ہے سونا ہے یہ استعمال کر کے آپ بے حد فائدہ آصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور میری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے نئے سے نئے نسکہ جات نئے سے نئے آپ کے لئے ٹوٹ کے لے کے حاضر ہوں آتے ہیں ویڈیو کی جانت طرف نسکے کی طرف آج کا نسکہ صرف تین چیزوں پر مبنی ہے تین چیزوں یہ تین چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کر کے آپ بہت ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں عام پنسات سٹور سے بہت آسانی مل جائیں گی سستی ہیں آسان ہیں میں آپ کو تین چیزوں کے نام بتاتا ہوں اور ان کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں اور کتنی دیر آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ کو کیا کیا فائد اس کے ملے گے سب سے پہلے آپ نے لینے ہے کلونجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ کلونجی کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بماری کی شفاہ ہے کلونجی میں یہ ہے کلونجی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے آپ کے لئے رکھیوئے پلیٹ میں ڈال گئے موت کے علاوہ ہر بماری کا علاج کلونجی میں ہے دوسری چیز ہے اناب اناب آپ نے لینا ہے ارانی عام اناب نہیں لینا کیونکہ ارانی اناب ہوتا ہے جو اس میں وہ صفائی ہوتی ہے سنڈی وغیرہ نہیں اس میں ہوتی اناب آپ نے لینا ہے ارانی تیسری چیز آپ نے لینا ہے پکڑا یہ عام ملنے والی جڑی بوٹی ہے اس کو کہتے ہیں پکڑا یہ گردوں کو طاقت دیتی ہے اناب خون کو صاف کرتا ہے خون کی حدد کو ختم کرتا ہے خون میں فاسد فاضل جتنے بھی ممادے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور کلونجی میں ہر بماری کی شباہ ہے تین چیزیں ہوگی طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے دو کپ پانی لینے ہیں دو کپ پانی لے کے ایک چمچ کلونجی کا ایک دس دانیں اناب کے اور آدھا چمچ پکڑے گا یہ آپ نے دو کپ پانی میں ڈال لینا ہے اور اس کو چولے کے اوپر رکھ دینا ہے اس کو اچھی طرح وائل کرنا ہے جب ایک کپ رہ جائے ایک کپ رہ جائے آپ نے اس کو چولے سے اتار کے اس کو اچھی طرح آپ نے پون لینا ہے پوننے کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو اس میں چینی ڈال سکتے ہیں اگر نہ چاہے تو نہیں ڈال سکتے یہ چینی جو ہیں نسکے میں شامل نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ کو شگر کا مسئلہ ہے جو شگر والے مریض ہیں وہ چینی بلکل استعمال نہیں کر سکتے اور جن کو شگر نہیں ہے وہ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہیں تو بلکل نہیں کر سکتے یہ آپ نے دن میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے صبح خانہ کھانے سے پہلے اور رات کو سونے جب آپ سونے لگیں گے یہ کعوہ پی کے آپ نے سو جانا ہے دن میں دو بار استعمال کریں الحمدللہ انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دس دن یہ مسلسل کعوہ استعمال کر کے آپ جہاں جائیں الٹراسونٹ کروا سکتے ہیں یہ گردوں کی سوزش کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا گردوں کی درد کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا گردوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ میرا عزمودہ نسکہ ہے میرے مطب پر ریولر چڑھنے والا ہے میں ہر مریض کو یہ رکمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ہی نسکہ استعمال کریں اور انشاءاللہ یہ نسکہ استعمال کریں گو آپ کو ڈاکٹروں اور کیموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری ہر ویڈیو میں ہر نسکہ جو ہوتا ہے عزمودہ ہوتا ہے ٹوڑکا عزمودہ ہوتا ہے گرنٹی شدہ ہوتا ہے آپ بے فکر ہوتا ہے نسکہ میرا بنا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا فائدہ اس کا ہنڈر پرسنٹ ہوگا اگر کسی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی بیماری ہو کوئی آپ کو بیماری کی سمجھ نہیں لگ رہی ہو آپ نے بنا یہ سمجھ لے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں آپ مجھے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ توڑتا ایسا بتاؤں گا جو بلکل سادہ ہوگا سستہ ہوگا اور سان ہوگا میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف صرف یہ چینل بنانے کا یا یہ سامنے لے کہ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد جو ہے نا یہ صرف صرف ہے فلائے انسان جو لوگ پریشان ہیں کیموں کی وجہ سے یا کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے جن کو اس کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو میں الحمدللہ ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو ایسا مسئلہ جو آپ کے مسئلہ جو حل نہیں ہو رہے میں اس کا مکمل اس کو آپ کی رہنمائی کروں گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں میرے چینل کو لائک کریں آپ کے چینل کو لائک کرنے سے میری حوصلہ بزائی بڑھے گی اور میں انشاءاللہ آپ کے لئے نئے سے نئے ٹوٹ کے نئے سے نئے نسکے لے کے آذر ہوں گا جو آپ کی بماری کے این مطابق آپ کے مزاج کے مطابق ہوں گے جو آپ کا مزاج ہے میں انشاءاللہ ایسے نسکے آپ کے لئے لے کے آتا ہوں جو آپ گرم مزاج اور سرد مزاج دونوں میں فکر ہوگی استعمال کر سکتے ہیں کچھ نسکے ایسے ہوتے ہیں جو گرم مزاج والے استعمال نہیں کرتے سرد مزاج والے استعمال نہیں کر سکتے ہیں میرا ہر نسکہ جو ہے جو سرد مزاج اور گرم مزاج والے دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور میں یہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ گرم مزاج والوں کا ہے یہ سرد مزاج والوں کا